جنلوں کی آلرجیز ہیں جنلوں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یہ سیزن ان کے لیے بہت خطرناک ہے ان خاص طور پر بچوں کے لیے اگر ان کو آزما ہے ڈرائنس فیل کرتے ہیں سانس لینے میں دکت ہوتی ہے تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے ساتھ پیت سپیشلیسٹ ڈاکٹر ابراہیم یوسف موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ابراہیم ڈاکٹر ابراہیم یوسف میکنگ کی آئے ہیں ہمارے ساتھ پیت ساکر آپ کو کافی سارا اکوپمنٹ لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو آپ مجھے offline بتا رہے ہیں کہ there is a sinus cleaner عام طور پر sinus میں جو آپ دباؤ محسوس کرتے ہیں جو تتلیف کا بائس بنتی ہے I did not know that there is a cleaner available for it یہ بڑا special machine ہے پیدے ہم ایک زمانے میں use کرتے تھے نیتی پٹ پٹ ہوتا 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 salt water کو ہم یہاں سے سانس کو پین کر کے یہاں سے پانی نکال دیتے ہیں صحیح دوسری طرف سے use کر کے دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں یہ ایک special brand ہے جو Automastise ہے ایک طرف سے یہ بھی salt water کے ساتھ آتا ہے وہ بھی اسی طرح sinus کو پورا clean کرتے ہیں جن کی sinus کا بہت بڑا problem ہوتا ہے وہ allergic free ہو جاتے ہیں اور کافی حد تک جب یہ use کرتے ہیں تو آپ کی جو رنائیٹس ہے رنائیٹس کی بہت سے sinusitis ہو رہا ہوتا ہے وہ جب clean ہوتا ہے تو you will feel very fresh you will feel fresh you will feel light اور plus oxygenation آپ کو بہت اچھی ملتی ہے زبادست مجھے بتائیں کہ عام طور پر جب sinus کا دباؤ آپ چہرے پہ اپنی طبیعت میں فیل کر رہے ہوتا ہے تو the hollows of your cheek also start hurting اس کا بھی یعنی جب when you clean your sinus تو اس سے بھی اس پہ بھی فرق پڑے گا بالکل افکورس پڑے گا یہ sinus جب یہاں سے پوری ڈکٹ ہے یہاں سے پورا ڈکٹ کے ساتھ اس کی ریلیشن ہے پھر اس کی ریلیشن پوری ڈکٹ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیشن ٹیوب اب آپ یہاں سے کلین کرتے ہیں تو یہاں کا جتنا بھی پریشر سے پانی جاتا ہے وہ سارا کلین کر کے یہاں سے نکالتا ہے پھر یہاں سے جب کلین کرتے ہیں تو سارا پانی یہاں سے نکال کے اس نوستل سے باہر آتا ہے صحیح تو آپ کی جب اسٹیشن ٹیوب بھی کلین ہوتی ہے تو اس سے آپ کے ڈکٹ رہے ہوتے ہیں اور دوپر مہماراوں کو ساتھ کان میں درد شروع ہو جاتا ہے سر میں درد درد ہتا ہے نیند نہیں آتے آپ کچھ سو نہیں سکتے آپ کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو اگر آپ کو آپ کی الگ پرکر طریقے سے آپ کے چیزیں استعمال کرے ہیں اور آپ نے اتحان ہے اگر صرف آپ کو تسلم کی مجھے بتائیں ڈاکٹر ابراہیم کے ہمارے پاس جتنی میڈیسنز موجود ہیں جب ہم نزلے زکام کے لئے پین کلاز استعمال کر رہے ہوتے ہیں کوفصرف سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور میں ان کا اپنے امپیکٹ آپ کے اوپر ڈرائنگ ہے سدنلی میار تھروں فیلز ڈرائی یا جس کو کہتا ہے نزلہ جم جاتا ہے آپ کا تو کیا یہ سب چیزیں استعمال کرنی چاہیے یا اس کے ساتھ آپ اپنی غزہ کو اپنی نیوٹرشن کو بدلیں موست و تایمزیز ایفرحلی فلا و سینس آپ دی هائیدریٹیڈ اے آپ دی ہائیدریٹڈ ہیں اور پر یہ دیوائیں جو مزید آپ کو دی ہائیدریڈ کی طرف لے جا رہی ہیں اس کا مقبض کی اور اس کا رواحلہن کے لید نفس ایک کسی نفس ایفرین جو ہے وہ اپنی موفین کی طرف عرصت جادہ ہے جو آپ کو بتا ہے میں تھی بیان بعد اینسان اور اور جانبی منزیززیں کیونکہ یہ سینیسیز کھلتے ہیں صرف سینیسیز کھلتے ہیں اور اس کے بعد سانیسیز کھلتے ہیں ساتھ میں جانبی وہ درگز ہوتے ہیں جو套ی سیل مسرکونی کلوراییو وہ جانبی آپ کو درائی کرتے ہیں ڈرگ پانی کی پیاس گرمکتے ہیں جب اینجا تو آپ کو پینیز و بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پہر لیڈرگیز بھی بڑھے جاتی ہیں بہت زیادہ مسئولی بری درگز اور کئی چیزوں کے بارے میں مسکنسپشن بھی ہے سالہ سال سے ہم ویپو ربز استعمال کر رہے ہیں اب جو سٹاڈیز ہیں آپ نے بھی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ ان کے ناک پر ان کے سینے پر ویپو رب لگائیں لیکن یہ سچویشن ابھی بھی عام ہے یہ خطرناک کیوں ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس میں سب سے خطرناک چیز منتول ہوتا ہے اور منتول جو ہے آپ کو ایلرژیز اور بڑھا دیتا ہے اور آپ دیکھیں اگر فرش کریں کہ جو بھی منتول والی چیز ہوں گی آپ کو استما کو اور اگریبیٹ کرے گا اگر کسی کو برنکائٹس ہو رہا ہے برنکائٹس اور استما ہے سیم استما کو آپ لیبل کرتے ہیں ٹو ایرز پر آگے جا کے اور برنکائٹس کو ٹو ایرز سے پہلے پہلے جب بہت فریکونٹ نزلہ خانسی یا بیزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بیز برنکائٹس کیتے ہیں اس کو اب برنکائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بہت ساری چیزیں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے تو سب سے امپورٹن چیز یہ اوائیز یہ ویکس پیپر اپ اوائیز کریں زیادہ زیادہ بہترین چیزیں ہوتی ہے سیم سیم یومیڈیفیکیشن اےر پیوریفائر اب ہمارے ملک میں اےر پیوریفائر کا کانسٹیٹ ہی نہیں ہے اگر میں اپنی کلینک میں بیٹھ کر کسی کو اےر پیوریفائر کی بات کرتا ہوں تو ایسے موگ دکھا رہے ہوتے ہیں اچھے اور ہر ایک کی دسترس میں بھی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر صاحب جو ابھی آپ نے بات کی کہ اگر ہم ہیومیڈیفائر کی بات کریں جتنے ابھی موسم بدل رہا ہے کئی علاقوں میں لوگوں نے کمروں میں ہیٹرز رکھتی ہیں ہیٹرز کے بعد وہ ساری وینٹیلیشن بھی بند کر دیتے ہیں تو در ایر انسائیڈیس سرکیلیٹن ایسے بیری پولیوٹڈ باہر کی فضا کو دیکھیں تو وہ سموک سے بھری بھی ہے بلکور سو ہاو اس اس پولیوشن افیکٹنگ اس اور خاص اور پر جن کے پاس گیس ہیٹرز ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے کابن مونو اکسائیڈ ہوتا ہے جس میں آپ کے ہیٹرز ہوتا ہے ہیٹرز میں آپ کے کابن مونو اکسائیڈ آپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو آفکورس آپ جب بھی یوز کریں ایک آٹمائیز جو آپ کے ہیٹرز ہوتا ہے وہ یوز کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے روم کا ٹیمپ جب بھی تھنڈک آرہی ہو اور بچے زیادہ ہوں آپ کے گھر میں یا آپ کے گھر میں ایک ہائیگرو میٹر اور تھمبا میٹر دونوں لگے گے ہونے چاہیے ہائیگرو میٹر سے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے یومیڈ لیول کتنا ہے یومیڈیٹی اگر فورٹی سے نیچے جا رہی ہے تو آپ یومیڈیفائر آن کریں اگر فورٹی سے اوپر چلی گئی ہے تو یومیڈیفائر کو آف کر دیں یا خود آف ہو جائیں اسی طرح ہیٹر کو بھی اگر آپ کی جو تیمپریچر ہے وہ تھرٹی ٹو سے اوپر جانا شروع ہو جائے تو آپ کو اسی وقت جو ہیٹر ہے اس کو بند کر دینا چاہیے اچھا ایک اہم سوال کیونکہ ہم نے جیسے شروعات میں کہا جن کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے نون آلرژیز ہیں آپ نے جز اشارہ دیا آف لائن کے گئی لوگوں کو اپنا انھیلر استعمال کرنے بھی نہیں ہاتا اور ایس لئے آپ کہتے ہیں ایس لئے آپ کے اشارے اس کرنے کے صورتے ہیں آپ چیزہ سے سانس لئے انھیلر مدچین آپ جس ترہا ہے اس کو انھیل کر پر استعمال کرتے ہیں میں کئی لوگوں کو دیکھتے ہوں کہ وہ بس درہ میں پڑھا ہے باگ میں دالا ہے آپ کو انکہ کٹے جرمز اور بیکٹیریا لگ جائیں گے ہماری زی پر twe RM ہماری زیادہ پیسی میں آپہ پیچسوں کے درستہ اس کی نائنٹی پرشنم جو پیٹ میں جائے گی آپ کے لنگز میں نہیں پہنچے گی تب ہی لوگ بار بار انہیل کر رہے ہوتے ہیں ہر دو گھنٹے سے کر رہے ہوتے ہیں ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ہے اگر آپ نے جس وقت اس کو اس پیسر کو یوز کرنا شروع ہوا تو آپ کی انہیلر کی کونٹنٹ آف یوزنگ وہ بھی کم ہو جائے گی یوزی جو میڈیسن بھی کم ہو جائے گی اور ایفیکٹیو سب سے زیادہ نائنٹی پرشنٹ اندر جائے گی لوگ اس کو یوزی نہیں کرتے نہ ڈاکٹرز بتاتے نہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ سپیسر ہے کیا چیز اور جب سپیسر شروع کرتے ہیں تو خود بخود آپ کی دوائے گی سپیسر کیا ہوتا ہے سپیسر کیا ہوتا ہے یہ آپ کی دوائی کا آپ نے اس طرح پمپ لگایا اور پروپر طریقے سے دوائی اس میں جاتی ہے اور آپ انہیل کرتے ہیں آپ جیسے بیٹھے ہیں آپ نے بیٹھے ہیں اور آپ نے انہیل کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے نے اس کےmudے آپ نے پروپیا جیسے بیٹھے ہیں وی نیم کی دلوائیں دوائی جو یہاں جاتی ہے تو یہ دوائی جاتی ہے تو یہ دوائی جاتی ہے تو یہ دوائی جاتی ہے صرف اوپر پیلیٹ میں اور داریک چلی گئی آپ نے انہیل کی اور اندر چلی گئی جہاں جو افیکٹیو جگہ ہے جہاں پہ اس نے اثر کرنا ہے وہاں تک دوائی پہنچی نہیں پھر اس کے بعد اس کو آپ کو ہر ہفتے پندرہ دن بعد پر پر طریقے سے ستلائیز کرنا ہے اس کے اوپر جو کیپ ہوتا ہے اس کیپ کو لگانا بہت ضروری ہے یہی آپ کے ہائجین کو بچا سکتا ہے اچھی طرح اس کو گرب طولیے سے جو پانی والا طولیہ ہوتا ہے سکلین کریں اور پھر اس کو یوز کریں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں آزما کی پروبلمز ہیں تو کیا ان کا یہ انہیلر کا استعمال کرنا چاہیے بچوں کو ٹرین کیسے کریں خاص طور پر اگر بچے انہیلر لے کے سکول یا کالج ٹراول کریں کالج تک تو چلیں وہ سٹیبل ہوگا ہے چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے بچوں میں دو سال کے بعد ہم انہیلرز یوز کر سکتے ہیں سے پہلے انہیلرز یوز نہیں کرتے جو رانگ کونسپٹ ہے دوسرا لانگ کونسپٹ ہے کہ ہم انہیلرز کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ڈاکٹر جو ہے پتہ نہیں کس طرف لے گا دیپنڈنٹ بنا دے گا پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈافینیشن میں اگر استعمال لے بل ہو گیا ہے تو اس کو انہیلرز کی ضرورت ہے اس کو جس طرح ڈایبیٹیز ہے اور کوئی کہہ کہ مجھے انسلین یوز نہیں کرنی تو یہ ایک بہت بڑی اپنے ساتھ ہماکتا ہے کہ اپنی کنڈیشن کو اپنے منیج کرنے اپنے سیکھنا ہے اسی طرح ڈاپلیپسی ہے اگر آپ کے پاس دوائی ہے نیزل میں آپ کو سپری کرنا ہے تو یہ آپ کو ساری زندگی یوز کرنا ہے یا جب تک آپ فیٹ فری نہیں ہوتا ہے جب تک یوز کرنا ہے اسی طرح ڈاپلیپسی ہے بچے کیونکہ لائف لانگ رہنا ہے خود انڈیپینڈنٹ آپ نے اس کو بنانا ہے آپ اس کو سکول کی روٹین کیلئے ٹرین کرتے ہیں آپ اس کو رسپونسبل بناتے ہیں کہ آپ ہومورک مینج کریں باقی چیزیں کریں اسی طرح کرنا ہوتا ہے اچھا ایکسپائری آف تی انہیلرز ای لارو پیپل تنک کہ ہم کم دوا اسعمال کرتے ہیں لیکن جب تک ختم نہ ہو جائے تو یہ ویلیڈ ہے یہاں پر ایکسپائری ہر مدیسر کی لکھی ہو تی ہے تو ایکسپائری دیکھنا ہے اسی بیری امپورٹن ہے ایکسپائری دیکھنا پڑا ہے بہت زیادہ دھوپ میں تو نہیں رکھ دیا گاڑی میں رکھے لوگ بھول جاتا ہے اس کے بعد اس کو ختم ہو جاتی ہے دوایی یا پھر ایکسپائر ہو جاتی ہے کوئی بھی ڈرگ کی تیمپریچر جو ہے اس کا بیری امپورٹنٹ ٹو مینٹین تیمپریچر اب تک تیمپریچر پروپر مینٹین نہیں ہوگا دوایی آپ کی کبھی بھی دو ترہاں کی اسپائری ڈیٹ آپ کو ہر اس طرح کی دوا پہ بھلے گی نمبر ون is کہ اگر آپ نے اس کا کیپ نہیں کھولا می بھی it is valid for 3 years لیکن پر ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ once it has been put in an inhaler اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا کیپ کھول چکا اس کی سیل کھول چکی ہے now the life is probably 3 months or 6 months لوگ اس کو بھی نہیں دیکھتے لوگ کہتے ہیں نئی چیز پہ لکھا ہے یہ 3 سال کے لئے valid ہے اب یہ کھول جاتا ہے تو اس کی سیل کھول جاتا ہے اب آپ کو جب بھی use کرنا ہے جب آپ کو پھر نیا لینا ہے میں نے اس لئے کہا کہ اگر آپ proper طریقے سے اس کو uses کریں گے تو یہ proper طریقے سے use ہو ہی جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ دو لے رہتے ہیں تین لے لیتے ہیں پروپر طریقے سے ایک چھوٹا سا بیگ بنا ہے پاکر صاحب last question مجھے بتائیں کہ asthma attack اور anxiety کا آپس میں کیا رشتہ ہے بہت بڑا رشتہ ہے stress, anxiety and asthma کیونکہ asthma ایک allergic problem ہے جب بھی آپ کی stress and anxiety بڑھے گی آپ کی stress hormones بڑھتے ہیں ulcerations بڑھتی ہیں inflammation of body جب inflammation of body ہوتی ہے تو آپ کی کوئی بھی اندر inflammation ہوگی اور بڑھ جائے گی استما پرانکائٹس ہو استما پرانکائٹس ہو استما پرانکائٹس ہو جو بھی آئیٹس ہوگا سب بڑھنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ کی جو بھی کنڈیشن ہوگی وہ زیادہ یا اگر آپ کو انزائیٹی یا پانک اٹیک ہو رہا ہے تو بہت ممکن ہے کسی کو ہو سکتا ہے اور آپ کو چک ثوانج کو ہی تساکتا ہے اور اس میں میں سو چیز ہے مثال کا طور پر کچھ لوگوں کو خلاص فو بیا ها ہے وہ ایک bun لفت میں پاز جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں پاس ہی آئیٹ کا فوں بیا ہے اور آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ probably you're feeling very unsafe so it can get triggered so اپنے triggers کے لئے تیار رکھے آپ کے bag میں آپ کی traveling میں if you have an established asthma problem then you must always have your spacer and your inhaler spacer بھی اس کے ساتھ لینا یہ spacer کے آج آپ کا اپنی چیز ہے جو ہے